ہم گیارہ میں ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ روزہ خیر کا دروازہ کیسے ہے یعنی روزہ خیر کا دروازہ کیوں کر ہے کس طریقے سے آئیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں سسکرائب کیجئے آئیے سی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے حضرت معام بن جبل رضی اللہ عنہی سے یہ روایت ہے کیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له على اجلوکا على الابواب الخیر قلت بلى يا رسول اللہ قال اصطوم جنة والصدقة تتفئن خطیئة كما تتفئن ماء النار بلا شواء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کہ کیا میں تمہاری خیر یہ دروازی پر رہنمائی نہ کرو میں نے کہا کیوں نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں کے سامنے ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا جاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا جیتا ہے یہ حدیث ترمیلی شریف کے اندر آئے بھی ہے حدیث نمبر ہے دو ہزار چھے سو سولہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا جاتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے جناہ صدقہ کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے اور اس یہ بھی معلوم ہوا کہ روزہ ایک ڈھال کی طرح انسانوں کو برائی سے بچاتا ہے برائی سے ڈیفنس کرنے کے لئے روزہ ایک ڈھال کا کام کرتا ہے سبسکرائب کیجئے اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیلہ فرح طریقے سے پہلے دیکھنے کے لئے موسیقی